میں آپ کو یہ نصیحت کے طور پر کہتا ہوں یہ جمعہ ہوگا اور اس سے اگلا ہے کہ لگی جمعہ ہوگا شاید وہ کیا ہو لیکن یہ میں آپ کو نصیحت کے طور پر سب سننے والے بچوں کو کہتا ہوں میرے بعد گمراہ ہو کے نہ مرنا آپس میں لڑنا نہ تمہیں اگر سمجھ نہ دین کی آئے نہ تو تنہائی میں چلے جانا سب سے اچھا نبی پاک نے بتایا کہ فتنوں سے بچنے کا ایک کی طریقہ نبی پاک نے بتایا کہ بندہ کچھ بکریاں دو چار لے لے اور لے کے نہ کسی پہاڑ پہ چلا جائے اپنے دین کی جا کے حفاظت کرے یہ دور سارا فتنوں کا ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں میں نے سارے فتنے دیکھ لی ہیں بڑے بڑے ذہین اور انٹیلیجنٹ بندے جینئس بندے تھے جو بیکار ہو کے رہ گئے وہ فرقہ واریت میں ملوث ہو گئے میں کہتا ہوں وہ کوئی کام کرتے نہ مفصروں والا انہوں نے وہ اس دنیا کے اندر فساد اور شرم چایا کہ آپ اللہ ہی کی بنا دیں بس تو اپنی ذہانتوں پہ مان نہ کرنا اپنے ذہنوں پہ مان اور بلالیا ابراہیم علیہ السلام نے آخری وقت میں حضر یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو بلالیا اور کہا کہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی پوجہ کرو گے میرے بہن بھائی کٹھے ہوئے میں نے ان کو بتاؤ بتاؤ میرے بعد تم کس کو پوجھو وہ پریشان ہوئے کہ بھائی جنب اللہ کوئی پوچھتے میں نے کہا نہیں میں تمہارے فیصلے کر چکا ہوں میں کسی وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں جا سکتا ہوں میرے بعد فرقہ نہ بدل لینا توحید پر قائم رہنا اللہ سے رشتہ جوڑنا حالات بڑے سخت آئیں گے مفلسی آ جائے گریبی آ جائے بیماری آ جائے کوئی حالات تمہارے پور گزر جائیں اللہ کا دامنا ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور اللہ کو اپنی عرض سناتے رہنا تحجدوں کے وقت اٹھٹھ کے کہ یا اللہ تو ہے ہمارا تیرے علاوہ دنیا میں ولا آمال جا ولا آمان جا نہ کوئی نجات دینے والا ہے اور نہ کسی کی طرف بندہ رقبت کر سکتا ہے تو آدمی پہ بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں میں نے پینتی سال کے عرصے میں وہ کچھ دیکھ لیا کہ اللہ ہی پناہ دے دے اللہ نہ ہی کسی کو دکھائے وہ کچھ میں نے اس دین کی راہ میں دیکھا ہے بڑے بڑے داریوں والوں کو میں نے شیطان بنتے ہوئے دیکھا ہے بڑے بڑے مترکیوں کو میں نے بھئی مان دھکے باز بنتے دیکھا ہے تقوی کی یار میں جو وہ تماشے کرتے رہے ہیں وہ میں توبہ توبہ کر کے آئے بڑے 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 بڑیوں کو میں نے بد دیانتی اندر کمرے کے اندر مانتے ہوئے سنایا کہ مولانا عساق آپ سچ کہہ رہے ہیں لیکن یہ سچ اگر میں نے دنیا کو بتایا تو لوگ ہمارے خلاف یہ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے مولانا اور میں اور وہ بندے بیٹھیں دھوکے دیکھیں میں نے یہ دین کے نام پہ فراد اور دکانیں جہاں آپ کو ذرہ بو آ جائے نہ فرقہ واریت کی اور غیر علمی تنقید کی آپ کو اپنے پرے ہٹ جانا ہے یہ وقت بیٹا کسی چیز کا نہیں ہے یہ وقت اب صرف اور صرف نہ نماز روزے حج اور زکاةوں کا کوئی بندہ خلافت کے چکر میں آپ نے آپ کو خلافت نہیں آنی میرا بیٹا ابھی کچھ نہیں ہونا اسلامی نظام حکومت دور دور تک نہیں آتا نہ مسلمان کٹھے ہونے چپ کر کے اپنی عبادت کریں قرآن مجید میں تفہیم القرآن لے کر اس کو پڑھیں اس کے نوٹ سے بنائیں معارف الحدیث لیں فقہ السنہ لیں جو مولا نے سلیپس بنایا وہ سلیپس لے کے پڑھیں آپ گمراہ نہیں ہوں گے آپ کو کسی بات میں شبہ لگ گیا نہیں یہ جائز ہے کہ نجائز تو آپ اس کو نجائز ہی سمجھنا ہے جائز ہی سمجھنا کہ کچھ کہتے ہیں جائز ہے کچھ نجائز ہے یہ ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ کو ساری زندگی کی زیادی آپ کو میں نے فقہ ایک وقت میں پڑھا دی ایک وقت میں پڑھا دی نفس اور شیطان اور ملانے یہ کسی بھی شائع کے جواز کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا نا یہ جائز ہے کہ نجائز آپ کے پیچھے آٹھ جاتا ہے اب آپ کو مانداری سے سائل بتانے والے بہت کام نیک لوگ رہ جائیں گے اختلاف اختلاف نظر آئے گا جس سے آپ دین سے بزن ہو جائیں گے آپ دین سے بزن نہ ہو چپ کر کے اپنا کلمہ پڑھیں نماز روزہ رکھیں کسی سے الجے ہی نہیں اسے کو بھائی دین صاحب کا پرسنل ہے اپنا اپنا ہے پرائیویٹ ہے یہ کہہ کے جان چھڑا ہے اس بندے سے مت اس کے ساتھ بیسیں وہ آپ سے الجے بھی دونے کمہ دین اور سیاست کے موضوع پر بات نہیں کرنا یہ دو موضوع ایسے ہیں اچھے والے بندے بیٹھے ہوتے باتیں کرتے چائے کی پیالی پر بس پانچ سات منٹ گفتگو ہوتی تھی ایک دوسرے کیوں پرچائے کی پیالیاں پھینک دیں وطن عزیز کی خیر منائیں اس میں وہ جماعت جو آپ کو یہ کہے نا کہ ملک الٹ دو برباد کر دو میں کہتا ہوں کہ کتنا ہی متقی کوئی آدمی کھانا کبھا کھا امام بھی آکے کہ اس کی بات نہیں مانتا وہ شیطان ہے یہ سیاسی طور پر میں آپ کو کہتا ہوں نہ یہاں ریاست مدینہ بننی ہیں اندر یاشیاں کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اس ملک کو کوئی نقصان یہ ملک ایک آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ریزرو جگہ ہے آپ کسی وقت بھی اس پر مسجد بنا سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں تماشاں لگا دیا اور یہ مسجد آپ کے ہاتھ سے نکل کے چلے گی کافروں کے ہاتھ میں جگہ تو پھر مسجد کب بنے گی سمجھے اس کو رکھیں ریزرو بلکل اس کی خیر بنائیں دارو سلام میں میں نے یہی رکھا ہے کہ ایک دن بھی ریاست کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتا چپ کر کے ایک طرف بیٹھیں بندے تیار کریں علمی طور پر کوئی کام کرنا ہے وہ کریں دیکھیں گے سیاست کے اندر کوئی اپنی رائے رکھیں پارٹی لانچ نہ کریں یہ میں نے اس لئے آپ کو بتا دی باقی ایک بات آپ کو میں نے بچوں بتانی ہے میں نے دین کا کام کیا یا مولا عساق صاحب نہیں ہم سائل نہیں بنے ہم نے بندے کے آگے افر رکھی ہے دین کی کہ یہ ہے دین کا کام مرکز بان رہا ہے حصہ ڈال دو گئے ورنہ اللہ اور بندوں سے بڑا کام لے لے گا اللہ نے کونسا پہلے تم سے ہی سارے مرکز بنوایا تم سے ہی دارو سلام بنوایا ہاتھ نہیں میرے بچوں کسی کے نکل جانا ہے منظور وہ جگہ چھوڑ دینے وہ تلک توڑ دینے کوئی تلک آپ نے نہیں رکھنا فقط میرے لئے باقی ایک خدا ہے ایک اللہ کو باقی رکھنا ہے بندے نراض ہو جائیں ہو جائیں والدین ہو جائیں ماں باپ بیوی بچے چھوڑ جائیں آپ کو کوئی زمانے کا بندہ چھوڑے ایک اللہ بادشاہ کے آگے ہاتھ پھلانے کبھی مشکل پیش آئے آپ کو پیسوں کی یا کہ تو یہ میری نصیت یاد رکھنی ہے ایک بار ہی رات کے پچھلے پہل لمبا نہیں بلکہ دو چار رکھنے پڑھ کے دل کو اللہ کی طرح متوجہ کر کے کچھ نہیں آپ نے کہنا بس نیت ہو شائع ہے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور ایک دفعہ کہنا حسب ان اللہ ہوا نیمل کی سنتا آیا ہوں کہ تُو بندوں کے لئے کافی ہو جاتا ہے بس کاشر صاحب نے کہا تھا تُو نے قرآن میں کہا حسب ان اللہ ہوا و نیمل کی میں نے یہ سنا تھا کہ جب بندے تجھے پکارتے ہیں تو تُو بندوں کے لئے کافی ہو میں نے اس کے بہت موجے دیکھے یہ ہزار دفعہ پڑھنے والے پتہ نہیں پڑھتے رہے میں تو ایک دفعہ یہ اللہ کو کہا حسب ان اللہ فس گیا کاشر فلی کر کچھ میرے لئے بس اسی وقت ہی کچھ دیر کے بعد راستہ جہاں دیوار تھی اسی دیوار کے اندر دروازہ اللہ نے بنا دی تو یہ آپ کو میں نے ایک وظیفہ دی دیا ہے کہ مشکل وقتوں میں جب کبھی آپ پر بانائے میں آؤں تب بھی مشن پر ساتھ رہے نہ آؤں چلا تیرے بلکہ میرے نہ آنے سے آپ کو اتنا جوش ہونا چاہیے مولا کی وفات کے بعد میں نے پورے جوش کے ساتھ کام کیا اور یہ انسپائریشن میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لی کہ جب ابو بکر صدیق نے دیکھا عمر بندہ بھی ہو شہر طلی کے اپنے حواس نہ رہے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو ابو بکر نے جنازے پہ کہا سن لو جو تو کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجہ محمد تو فوت ہو گئے اور جو کرتا ہے اللہ کی پوجہ تو اللہ ہیو قیوم ہے وہ زندہ ہے اٹھ کے کوئی کام کرو نبی علیہ السلام کے دین کا تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے میرے ساتھ اس مسجد سے سلوک کیا گیا بائی سال کے بعد آج یہ اوپر چار پانچ منزلہ یہ تیار ہو گیا ادھر میں نے تیار کر لیا اور مرکز کے لیے بڑے سمان میں نے بنا دیا اب اللہ اور بنانے والا ہے انشاءاللہ انقریب بات یہ ہے اللہ پہ بروسہ رکھا تو اللہ نے لوگ کے دل میری طرف موڑ دیئے اور جو گیا نا مجھے چھوڑ کر میں آپ کو قسمان کہتا ہوں میں اس کے پیچھے گیا ہی یہ مجھے مولا صاحب نے کہا تھا کہ جو دین کے کام میں تجھے چھوڑ کر چلا جائے اس کے پیچھے کاشف نہیں جانا اور اگر وہ لوٹ آئے تب بھی تم نے اپنے باتے پہ تیوری نہیں ڈال دی برا بھی نہیں بنانا لوٹ آئے تو برا نہیں بنانا چلا جائے وہ آدمی چھوڑ کے اس کے پیچھے نہیں جانا ملکل کوئی سیٹ ہو کوئی چودری کوئی میہ کوئی راجہ کوئی ٹوانا مت اس کے اوپر آپ اپنے کبھی زندگی کے دربرسہ رکھنا ایک اللہ پہ رکھنا تحجت کے وقت میں اللہ سے کہنا کہ استاجی مولانا عساق صاحب بھی یہی کہتے تھے میں بھی یہی کہتا ہوں رہوالہ دینا کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے صحیح روایت کے مطابق کہتا ہے جب آگ میں ڈالنے جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے کہا حسبن اللہ ہوا نیم الوکی جو تُو نے مجھے نبوت آج تک دی ہے اس نبوت کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو عقیدہ یہی بنتا ہے کہ جب بندوں پہ بان آئی ہے نا تو پھر اس وقت تیری تُو ان کے لیے کافی ہو گیا تو ان کے لیے کہا اور یہ اللہ کافی ہو گیا بہت سخت وقت میں نے دیکھے ہیں اس دین کو پہنچانے کے لیے اتنے سخت کہ آپ دیکھیں بھی ابو جہلے بھی حضرت بلال کو جو مارا ہے ویسے ہی پھینٹی کھائی میں میں نے کہا کھانی ہے دین کے لیے کھانی اور یہ اللہ نے استقامت دی میرا اس میں کوئی کمال میں اب سوچتا ہوں کہ وہ برا وقت میں نے کیسے کٹ لیا تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ میں نے کیسے کٹ لیا مجھ میں تو ابھی اتنا ظرف نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا وہ ہم نے کھٹوایا تو نے نہیں کیا ہم نے کیا ہم نے تیرے دل کو مضبوط تھامے رکھا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو تھی نا وہ اس کو کہا کہ تیرا بیٹا بائی جو ہے وہ بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی جس وقت وہ صندوق کے اندر ڈال دیا فیرون کے محل کی طرف تو وہ واپس اکھی دائی ڈھونڈ پر ان کی ماں کی طرف ہی آگئے تو ماں نہ وارفتگی سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنا چاہتی تھی تو ماں کا دل جوش میں اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کی ماں کا دل اپنے قبضے میں کر دیا قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کا دل قبضے میں کر دیا یہ اتنی وارفتگی دکھائے گی بچے کے اوپر وہ کہیں گے بچہ کیا ساتھ اس کا کیا اٹریکشن ہے یہ بھاگ کر آئی ہے تو کہتے وہ استقامت کے ساتھ بیٹھی رہی تو خود ہی ہم نے اس کی گود میں جا بچا اگر ہم نہ تھامتے تو وہ اپنے پاؤں سے ہل چکی ہوتی پھر سورہ یوسف میں آتا ہے کہ اگر ہم یوسف کو نہ بچاتے یوسف ان کے دعو میں آ چکا تھا یہ ہم تھے جو بچا لیا اس وقت یہ بندہ کوئی کام نہیں کرتا یہ بندے کا دل ڈول جاتا ہے صدیق اکبر کا دل ڈول گیا دین کا کام کرتے ہیں کہ آگئے اللہ کے رسول اللہ کے نبی نے کہا لا تحضن ان اللہ ہم مانو ابو بکر پریشانیاں ہیں کس بات کی جب خدا نے کہا میں تیرے ساتھ آگئے میں تیرے ساتھ ہوں تو گارے سور میں چڑھنے کی بجائے گارے سور کے نیچے کھڑے ہو کے میتِ الہی کا مراقبہ اگر آپ کر جائے تو وہ چڑھنے سے کروڑ گنا زیادہ افسر ہے میتِ الہی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ایک لگ مراقبہ میتِ الہی کا بلکل اپنے دل میں بٹھائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے مجھے اللہ نے تنہا نہیں چھوڑ دیا گارے ہرا میں چڑھنے کی بجائے مراقبہ ہدایت کرے نیچے کھڑے ہو کے کہ خدا ہی ہدایتوں کا بندوباس کرنے والا ایسی زیارات نہ یہ کرتے ہیں تو لوگ مجھے لڑی پڑے وہاں پہ وہ کہیں دو بسیں ہیں یہ کاشف حدر جا کے سناتا ہے ہمیں نہیں آکے سناتا میں کبھی ایک پہ چڑھوں پھر دوسری کو سناوں دوسری پہ چڑھوں شوق تھا میرا آکے چلو میں سناتا ہوں تو میرے دل میں آئے میں ایک نوکر ہے گرمیچ میں بار بار اترنا چاڑنا ہے تو جب میں گاڑی میں آکے بیٹھا تو اللہ نے کہا ہاں تم ہمارا نوکر ہے اسی وقت جواب ہے کہ تو میرا نوکر اگر نہیں دسمس صبح نیا بندہ لگا دیں میں نے اسی وقت روکر کہا اللہ میں تیرا نوکر ہی ہونا چاہتا ہوں پر مجھے ہمت پی دے اور شیطان اور نفس مجھے کمزور کر دیتے دونوں ملکے مجھے ڈسارٹ کر دیتے مجھے دل تو مضبوط تھا اللہ نے کہا خیال ہی آیا نا شیطان کا کون سا تیرے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا پھر جواب آیا بات گالتا صحیح اللہ نے کہا تیرے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا تھا خیال تو آنے ہیں سب کو آنے ہیں اللہ زیو وصفی صدوری ناس سب کو ہی آنے ہیں پر خیال کے لئے اٹھ کر کام کرنا شروع کر دینا اور بغاوت کر دینا اور جن لوگوں نے دین سمجھنے کے بعد میں آپ کو سچی باب داتا ہوں کہ بغاوت کی اللہ نے دنیا کی دولت کے پیچھے رسوہ کر دیا چوانی چوانی اللہ نے رولا دیا ہو اور میں نے کوئی کوشش نہیں کی بیس بیس سالوں کے مسجدیں نہیں بنتی دو سال کے اندر اندر یہ اللہ نے یہ بنا دیا سارا کچھ تیار ہو گیا اور آج مجھے جمعہ پڑھاتے ہوئے نکلا داس سال پہلے تھا آٹھ داس سال ادھر ہو گیا تو بڑی تکلیفیں دیکھیں سب کچھ دیکھا مگر وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائیں اس کا فائدہ یہ ہوا کچھے پکے سارے جڑ گئے اور الحمدللہ جاتے وقت میں برادر کاشف علی کا جو ویٹس اپ گروپ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ہاتھ سے ہی ٹاکے جا رہا ختم باندھ کرو میں نے کہا یہ دونوں گروپ ایسے ہی دو ہزار بندہ ان کے اندر آیا ہوا ہے ہم نے اپنے فریش گروپ بنائے ہیں جو لوگ ہمارے نظریات کے ساتھ تابع ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رکھیں گے ان کو خبر بھی ان کی لیں گے ان سے پوچھیں گے بھی کہ بھائی آپ ہماری دس سال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو آپ نے ہم سے کیا اثر لیا ہے اگر آپ ہمیں صرف ایزا لسنر سن رہے ہو تو آپ نکلو ہمارے گروپ سے کیا لے رہا ہے تم نے سن کے ہم تو عمل کرنے والے لوگ ہیں ہمیں پتہ تو چلے کہ میری جمع پونجی کتنی ہے میں نے اسی آپ سے کاروبار میں سیٹ کرنی ہے میں اس عزام میں رہا ہوں کوئی نہیں پچھے داس کروڑا داس کروڑا وہ داس رپیہ نہ نکلے انڈ پہ اور یہ ہوا ہے جب یہ مرکز چیزیں بنتی تھی میں بندوں کے سامنے رکھتا تھا تو میں کہتا دس لاکھ کا کرچہ اللہ پینسٹھ زار پیہ کرنا مشکل ہو جاتا وہ بندے ٹھیک تھا ہنگامی طور پر لیکن بعد میں بھرم سب کے کھل گئے کہ یہ ٹھوس ہیں کچھ بھی نہیں ماں بمار ہوتی نا ڈاکٹر کہتا ابھی پیسے تین لاکھ کا پریشن کرنا میں کا زیور بیج کیا جاتا مرکز کے انتہائی برہ حالات بندوں نے کوئی ہماری بزر نہیں کیا بات سیدھی ہے یہ بندے اپنا دل نہ اس میں میں نے اس لیے دل کھول کر کر دیا ہے کہ مجھے اللہ نے نویر سنائی کہ کوئی نصیت کرنے والا میرا ہے اگر آج میرے استاد جی نہیں تو میرا شگر تو مجھے نصیت کر رہا ہے اگر آج میری ماں نہیں نصیت کرنے کے لیے پہلی دفعہ حج پہ اس سے مجھے نصیتیں کی کہ وہاں جا کے لڑنا نہ یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا تم غصے والے آدمی ہو تو میری ماں روئے اور ساتھ کے لڑی ناکاشف علی جو وہاں لڑتے ہیں وہ ساری زندگی لڑتے ہی رہتے ہیں تحمل کریں تو مجھے جگہ جگہ پہ مولانا صاحب یاد آئیں گے لیکن وہ یاد اس طرح سے آئیں گے کہ میں اور میرا استاد یہاں اللہ کو پکار رہے تھے وہ بالکل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح میں اور میرا استاد یہاں مانگ رہے تھے میں اور میرا استاد یہاں سے گھولر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کچھ یہ نصیب تھے تھی اپنی باقیات سالحات چھوڑ کر جائیں میرے پاس اس بچی نے کوئی چیزیں دے لی ہے میرے پاس دنیا کا کوئی سمعان نہیں ہونا لاتے وقت یہ ڈاکٹر عمر صاحب کو پتا ہے یہ بھی گئے تھے میرے ساتھ کچھ نہیں تھا وہ بلال نے مجھے چاندھ ٹافیوں کے ڈبے ایک میں نے مانگا اسے کہا کہ ٹافیوں کے ڈبا چاہیے تاکہ میری شگر لوگ ہوتی تو وہ آرگینک لے دو باقی اس نے میری بتیجی کے لیے ایک چھوٹا سا بھرکہ اور یہ دے لیا وہ ان کے سامنے پتا ہے ان کو کھول کے دیکھا کوئی خاص سمعان کپڑے بھی میں دے آیا ساری چیزیں میں وہاں دے آتا ہوں میں لہایا تو کتابیں تھوڑی سی تھی باقی خدا کی رحمت مانگ کر لاتا ہوں کوئی نہیں اب بھی وہ مجھے حاجی کہہ رہے تھے میں نے کہا وہ اتنا حاجی کا سمعان وہاں سے یہاں دنیا ہی دنیا ہے جا کے نہ وہاں دعا کر کے اللہ سے کہیں یا اللہ میں پاکستان جاؤں نا تو دو کروڑ کی دنیا مجھے دے دی میرے حاجی کا یہی معافضہ ہے نہ آپ کو وہ معافضہ دے نا دو کروڑ پر کی آپ کو دنیا دے تو مجھے آپ نے اگلے دن آکے پکڑ لے مانگے صحیح دنیا دین رکھے نا عوض میں آپ کہ یا اللہ میرا دین سارا رکھ لے مجھے عذاب دے دی اور اس کے بدلے مجھے دو کروڑ کی دنیا دے گا مانگ لے دے گا نہ دے تو میرا آپ مجھے اور آپ یہی سی امید پہ شیطان آدھ کو کہے گا ہون مانگ اللہ تھے مر کے آپ کو توبہ کر لے حرط علی نے فرمایا بد بخت ہے وہ شخص توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے یہ فریب ہے نفس کے ساری سمجھے باقی دعا کریں میں نے اپنے لئے طرف سے ایکسرسائز شروع کی بڑے کام کیے نہ باغنا اور ساری دو دن چکتب ہوگے میں بیٹھا ہوں سوچ جنجبے آئے اللہ نے کیا ایکسرسائز سے پروسہ کرنا ہے اگے تو مریا آنا کینی وریت تینوں حاجی عمر برے کرائے ہیں مجھے بہت میں نے کہا سزا ہوئی ہے یہ بار بار بتا بتا کے کہ میں نے کہا ہا الحمدللہ میں کہا تو چلوں پھر ہوں سائیکل چلانا شروع کر دیا یہاں سے وہاں تک جاؤں یہ اللہ بے بروسہ کرنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں آپ اسے پوچھیں اللہ تعالی کیوں دیتے ہیں جس سے بہت پیار ہو جائے اللہ تعالی اس کی ذرا سی کملی بھی نہیں رہنے دیتے ہیں اللہ کہتا ہے جب میں اپنے بندے کو اپنے پاس ملنا چاہتا ہوں تو اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ پاک صاف ہو دنیا کے دکھ میں اس لیے دیتا ہوں پریشانیاں دے دے کے نا پریشانیاں سمجھنے صرف ہیں دو دھو کہ آپ کا نام ہے مالی در سے آپ کو رگر رگر کے لیمن میکس کے اوپر تو جناب آپ کے بال صفائیاں ہو رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ دکھ مسئیبتیں میں اتنی دیتا ہوں مومن کو بھی مومن کی چیخیں نکل جاتی ہیں جیسے امی زور سے رگر تھی پاؤں جاوے کے ساتھ آپ کہیں چھوڑ دو نہیں ہم نے کروانا اللہ نے کہے لونہ تیرے گٹیاں نے بڑی میل چڑھی ہے سمجھے نا یہ الدکھ کوئی نہیں جس کو زیادہ ہے نا یہ مت سمجھے گو یہ سب سے بڑا شنان کا فتنہ آخری بات ختم کروں کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے میں نے اللہ کی بہت برے قلب میں کہتے ہیں میں اللہ نے باہ مارے ہیں خدا میں نے ادعہ کر دا واللہ اس سے شرین پیار کر رہا ہے جس کو دکھ دے رہا ہے بندے کو قیامت کے دن جب دکھوں کے بدلے میں نیمتیں ملیں گی بندہ ہو جانا پاغل اور جو نیمتوں والے ہوں گے وہ اللہ سے کہیں گے یہ زیادتی ہے ہمیں تو دنیا کے اندر اتنے سکھ دے دیئے ہمیں بھی دکھ دیتا اللہ کے دن بھی نے کہا یہ وہ کہیں گے کینچیوں کے ساتھ ہمارے بدل کٹے جاتے ہیں اتنے دکھ اللہ تو ہمیں دیتا پر یہ نیمتیں ہمیں چاہیئے جو اس وقت اللہ نے کہا نہیں دکھ اٹھائیں کوئی فرسٹیشن میں ہے مجھے اللہ نے تنہا چھوڑ دیا فرسٹیشن صرف اس لئے اللہ نے اس کو کر دیا ہے کہ یہ میری طرف پورا پورا آ جائے اتنا اس کو اس سے بتانے کوئی توبہ کی ہوگی اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کر کبھی رویا ہوگا کہ یا اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں اللہ نے اس کو اتنا غم دے لیا پریشانیاں دے لی کہ اس کا دلی متنفر ہو جائے سارے لوگوں سے اور کہتے ہیں حدیث کہ پہلے بندہ جب دنیا کے اندر سے جانا چاہتا ہے نا تو وہ اس قدر دنیا سے تو آ جاتا ہے کہ وہ موت کی دعائیں بعض قد اس کے دل میں آنے لگ جاتے ہیں یار چھوڑو اس دنیا کو یہ دنیا کیا ہے یہ اس کی قبولیت ہونے کی لامت ہے کہ دنیا سے اس کا مو مڑ گیا اب آپ کو اگر فرسٹیشن ہے بیماری ہے دکھ ہیں جادو ہیں سیو ہیں یہ ہے وہ ہے کٹ پیسے منڈا نہیں ماندہ بس اللہ کو یاد ترجمہ میں نے آپ کو کیا ولی زہیب مجھے کہتا ہے استاد جی کوئی ترجمہ ہمارے لئے بھی کر دیں میں نے کہا مولا جیسا آگ سے ایسی میں کہتا تھا استاد جی کرنے جب میں نے کہا ان کے کرنے کا ارادہ ہو تو وہ فوت ہو گئے تو تو بھی میں نے اہج ایک پاسے لارہے ہیں بیٹا ٹیم نہ دیکھلا میں نے جلہ دیکھنا فیہ ترجمہ شروع کرا لیں ترجمہ وہ کریں کہ یہ حسبن اللہ ہونے ملک اللہ ہی ہمارے لئے بہترین وکیل ہے حامی ناصر لیکن جب بندہ پکارے مشکل وقت میں تو یہ کہے کہ یہ سنتا آیا ہوں میں تیرے قرآن سے اور تیرے نبیوں کی زبان سے اور اولیاء اللہ سے کہ جب کبھی انہوں نے تجھ کو پکارا تو ان کے لئے کافی ہو گیا اللہ کافی ہو جاتا ہے کوئی مشکل بات نہیں دنیا کا یہ گزر گیا پتہ بھی نہیں مجھے پھر چلا کہ 45 سال زندگی کے بیٹھ گئے یہ نصف صلی کا قصہ ہے دو چار دن کی بات نہیں ہاں جی جوان تگڑا خوب سورت آنکھیں بے نور ہوتی جا رہی کانوں سے اب ختم سنتا من چلنے میں کمزوری آگئی بیس ملٹ میں ادھر سے ادھر تک بڑی گرانڈ کے چکر لگا کے گھر چلا جاتا تھا اتنی جان تھی جسم میں بھینس کو پکڑ لیتا تھا تھا ہاتھ سے تو ہلتی نہیں تھی مسالہ دیتے ہو میں کہتا کون ہے میرے جیسا جوان اللہ نے کہا یہ ہے کہ پائپ کے ساتھ پانی پلاتے تجھے پائپ کے ساتھ تجھے پانی پلاتے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں اللہ کے قریب ہو گئے میں جب ستائیس دن کے بعد اسرطال سے ہے میں نے کہا مولی صاحب ستائیس دنوں میں جو لذت پائی جو میں قریب ہو گئے تھا اللہ کے یہ چار پانچ دنوں کے بعد وہ لذت غیب ہو گئی ہے کہ انہیں بہت بڑی نعمت سی یہ بیماری نیسی بہت بڑی نعمت سی تید یہ بیٹا جو ستائیس دنوں میں وہ دن لب گئے یہ تا تیری زندگی تا حاصل ہو گئے میں نے کہا اب میں پکارتا ہوں تو میں اس طرح رو کے نہیں پکارتا جب پھسا ہونا آیا ہاں ٹیر دے تھلے جیڑی چیزی کو وہ تو نکل یہ حقیقی چیزی ہے باقی آپ کہے تھا وہ تیری کدھنی چیزی سی وہ نہیں باجی ساگری وہ دنی باجی وہ تو سی مار کے تو آئی نہیں سا کرے وہ کہتا بیٹا ہے ٹیر تھلے ہی دبارہ ہونا پیڑا تو اللہ ہی معاف کرے ٹیر تھلے بھی نہ اللہ لے کے آئے سمجھے گا لیکن آگئے اللہ کو پکارے تو دین کا کام کرنا ہے دنیا کا میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا دین کا کام کریں اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ ساتھا جے دنیا انشاءاللہ تم اس کو اپنے پاس پاؤ گے بیٹے نے کہا یوسف علیہ السلام پتر تو اللہ کو اپنے پاس پائے گا میں قرآن مجید اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا ہوں اللہ ہم بیسا ایمان کیوں نہیں رکھ پا یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھ سے تلاوت نہیں پھر ہوتی ابھی اللہ نے مجھے کہا خیر الزاد تقوی تقوی کا سمان لے کر رہا ہوں تو میں نے پرسوں ایک نئی تفسیر آئی تھی تین جلدوں کی مختصر تو میں نے وہ اللہ کے لیے تفعہ لے جانے کا سوچا تھا کہ تفسیر میں ختم کر لوں پندرہ سولہ دنوں کے اندر کوئی کتاب نہ پڑھوں اللہ نے کہا تھا تقوی کا سمان لے کر رہے ہیں تو قرآن سے بڑھ کر کون سا تقوی ہے اللہ کے لیے میں تفعہ یہاں سے لے کر جاؤں کہ یا اللہ قرآن تیری رضا کی خاطر میں نے آخری عمر میں پڑھا ہے اس کو قبول فرمالے اسی کے بدلے میرا حج مبرور کر دے اور ایک تفعہ دعاوں کا دعا کیجئے کہ اندر میرا ذہن تھا کہ میں ختم کروں کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں زندگی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر کیا کرنا چاہیے یہ قرآن بتاتا ہے اور کیسے کرنا چاہیے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا بس دو بتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ کے پیچھے اس قرآن میں جو لکھا ہے نا اللہ نے کہے تم نے کیا کیا کرنا ہے یہ کام آئے ہیں آرڈر آیا اللہ کی طرف سے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر سوال رہ جاتا ہے کیسے کرنا یہ وہ پھر آپ کو نبی پاک صحیح حدیثوں کے اندر نظر آ جائیں گے کہ وہ سارے کام نبی پاک کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ اللہ کے نبی نے اس میں یہ نکتہ دیا ہے کہ اس میں جو لکھا ہے نا کہ کیا کیا آرڈر کرنا ہے اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے نبی پاک نے کہا کہ جو بھی کرنا ہے اس میں اللہ کو شامل کرنا ہے وہ ہے دعا نبی کی پوری زندگی دعا ہی ہے آپ نے پانی پینا ہے دعا آپ نے کسی سفر پر جانا ہے مومن اور کافر کا فرق ایک ہی ہے کہ مومن چوبیس گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی گافل نہیں ہو پاتا وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے دعا دعا جنابت کی حالت میں دعا بیوی سے ہم نسری کر رہا ہے دعا روٹی کھا رہا ہے پانی پی رہا ہے تکلیفوں میں ٹیکے لگ رہے پریشن ہو رہے لوٹا جا رہا ہے قتل ہو رہا ہے گولیاں مار رہے مومن کا زیادہ اللہ کی طرف بچے مار رہے ہیں فلسطین میں سب میں مومن کہتا ہے اللہ تیرے لیے ہو رہا ہے قبول فرما قبول فرما امام حسین اللہ ہوا تکبل حاضر قرمہ یا اللہ یہ قبول کار علی اکبر یہ قاسم لاش اٹھانی اس قرمے پر اور کہنا قبول فرما یہ حدیعیں چھوٹے چھوٹے جو میں تجھ کو دینے کے لیے تھوڑی دیر بعد مار جانا بدلا آپ نے پھر کاندے پھر لاش اٹھانی اٹھا کے خیمے کے پیسے را کے را کے سر اللہ حسین اللہ متقبل حاضر قربان حسین کے پاس یہ ایک چھوٹی سی قربانی تھی قبول فرما قربلا اللہ کے بندے وہ کوئی قصہ نہیں ہے نشوں کا کہ مرسیہ پڑھنے اور ماتم کرنے تھا قربلا کے اندر اللہ کی محبت میں جو امام حسین گم ہو گئے تھے اس وقت امام حسین واحت الوجود میں چلے گئے امام حسین کو اپنا نظر ہی نہیں آیا انہوں نے بہت دیکھا چاروں طرف سارا سہرا خالی نظر آیا ان کو نہ یزید کی فوج نظر آئے نہ ان کو اپنا بھی نظر آئے ایسی کیفیت میں امام حسین چلے گئے تھے آپ پھر کھڑے ہو گئے آپ نے کہا ایک ہی وجود ہے اللہ کا وجود ایک وجود ہے یہ اصلی واحت الوجود کا نظر گیا وہ نہیں کہ اللہ میرے میں آگ داخل ہو گیا آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں نہ میرے بھائی نہ بہن نہ کوئی اس احرام اللہ ہی اللہ ہے بس اس لئے آپ نے پھر تیر برداشت کیے سب کے ردوک برداشت کیے اس لئے آپ اگر کوئی چھوٹی سی قربانی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو جا کر اللہ سے کہیں یہ کیا ہے یہ بکرے زباہ کرنے آپ نے میرے بعد سمجھ گئے تو آپ جا کے جو لوگ کہتے ہیں جو ادھر بکرہ بھئی ادھر کی قربانی حاجیوں کے لئے ہے ان پہ عید کی قربانی واجب نہیں ادھر والوں کے لئے ادھر کی قربانی واجب نہیں واجب یہ بھی نہیں نفل ہے کرنی کادل ہے وہ واجب ہے ٹھیک ہے نا تو جو ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر کریں گے جو ادھر ہے وہ ادھر کریں گے سمجھ گئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی میرا بھی وہ جو جا رہے ہیں سب کا حاج قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاؤں پر رحمت کے ساتھ حاج کرنے کی تفعیق دے کوئی بیماری دنیا کی اور کوئی بھی اخلاقی روحانی دماغی طور پر کوئی گناہ کوئی رفض کوئی فسوق کوئی جدال جو اللہ نے کہا ہے یہ اس کو انہیں میں کرنے پاؤں اس پر اختیار ہی اللہ تعالیٰ مجھے دے اپنی طرف ہی اللہ تعالیٰ متوجہ رکھے اور رکھے خیر کے ساتھ بیماریوں کے ساتھ مبتلا کر کے نہیں خیر کے ساتھ ناکے سختیوں کے ساتھ تاکہ میں حج مبرور کروں اور آپ میرے لئے پیچھے بہت دعا کرنے یہ دعا لیں کہ آج ہمارے استاجی گئے ہیں جس نے حاجی ہو آپ کا کام ہے میرا یہ آپ پہ کرزہ ہے کہ اگر آپ نے آپ نے اسی بہت دعا کرنے کہ اللہ استاجی کا حاج قبول فرمالے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ میرا جنازہ پڑنا ہے آپ نے یہ آپ پہ فرض ہے یہ جنازہ پڑنا کیونکہ میں اللہ کے ہاتھ میں میت ہوئے وہ اس میت کے میت کیا ہوتی گسال کے کہتے ہیں مرشد کے ہاتھ میں جو ہوتا نا بندہ جو اصلی مرشد کا چانے والا ہوتا ہے وہ گسال سمجھتے ہیں جیسے میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے نا تو جو دل کرتا ہے غسل کرنے والا اس کے ساتھ کرتا ہے تو کہتا ہے سچا آدمی وہ ہے جو اپنے مرشد کے ساتھ اس طرح جڑے کہ مرشد بیسی کرے بلائے گالیاں دے سمجھائے کرے اوہ ٹک کے ادھر بیٹھ جائے اس کے عیب نہ اندر سے ڈھونتا پھر ہے کہ استاد جی کے اندر یہ عیب ہے یہ وہ جب عیب نظر آئیں گے شیطان پہلا ہی وار یہ کرتا ہے کہ اس کی نیکی کو بھی برائی بند کے اس کو دکھاؤ تاکہ یہ اسی سے ہدایت لیتا ہے یہی ختم ہو جائے گا سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ خود ہی نہیں اس کی طرف جائے گا اللہ نے کہا ادھر جب آپ میرے عرفات میں جانا ہے نا تو میں میت ہوں اللہ غصہ اللہ نے کرنا ہے میرے ساتھ جو کرنا ہے میں نے تو اللہ کے سامنے دونوں گالے رکھ دی نہیں زمین پر جو میرا طریقہ کار ہوتا ہے حج پر سب کو اس لیے بتاتا ہوں آپ کو حج نصیب ہو تو عرفات کے دن میں پھر سارا دو رکھتے چار رکھتے پڑھ کے چلا جاتا ہوں ایک الگ پہاڑ کے نیچے یا کسی جاری کے نیچے یہ کپڑا بچھا کے پانی کی بوتل شتری لے کے بیٹھ جاتا ہوں بس پھر میں صرف دعا کوئی کتاب کوئی وزیفہ کچھ نہیں میں کرتا بس پھر میں اللہ کو پکارتا ہوں بہت پکارتا ہوں میں اللہ سے کہہ دیتا ہوں کہ آج پکارنے کا طریقہ بھی تو نہیں بتانا ہے وہ طریقہ مجھ پہ نازل کر دے پھر وہ اللہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں اس میں میرا یہ ہوتا ہے کہ میں پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی گالیں زمین پر لگاتا رہتا ہوں اللہ خاک الود ہو گیا وہ چہرہ جس کے اوپر مجھے ناز تھا اس خاک الود چہرے کو بھی تو نہیں بکشے گا تو پھر کیا کروں میں تیرے لئے ماتے پہ خاک سجدہ کرتا ہوں ادھر میں اپنی گالیں لگاتا ہوں کبھی ادھر لگاتا ہوں اللہ مجھے بتا سہی تو کیسے راضی ہوتا ہے اب تجھے ویسے راضی کہتا ہوں تو اپنے اللہ کو بنانا ہے یہاں بھی میرے پیچھے دس دن جو آ جائیں آپ نے ان دس دنوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی بلکل لیلہ تل قدر جیسے دن ہوں گے روزے رکھیں دس دنوں کے اندر خوب ذکر اذکار کریں جوب جائے اللہ کی ذکر میں سارے موبائل بند بند کر کے اتقاف کرنے دس دنوں کا کسی بجیل نفل میں اتقاف ہوتا تو کرنے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين